اسلام علیکم دوستو کسان فوڈ سٹیوڈیو کے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیا یہ ہے مستقبل کا پاکستان زندہ بعد میرا کسان کسان کو انداتا کہا ہے کسان اور کاشتکار کی شریعت میں بے انتہا اہمیت ہے کیوں نہ ہو کہ کسان اور کاشتکار حضرات ہی وہ ہوتے ہیں جو سارے سماج اور معاشرے کے لیے دو وقت کی روٹی اور انسان کی بھوک کو مٹانے کے لیے رات و دن جد و جہد اور تکو دو کرتے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گلوں کو برامت کرتے ہیں رات و دن گزائی اجناس کو اگائی پکائی میں محنت اور مشکت اٹھاتے ہیں نہ تو انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے نہ گرمی کا کوئی اندیشہ نہ آندھی طوفان کا نہ ان کے راہ کے روڑے ثابت ہوتے ہیں نہ بجلیاں اور طوفان ان کے قدموں کو روکتی ہیں رات کی اندھیری ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتی نہ تڑکے جاگنا اور دن کی تپیش اور سکتی سردی بھی ان کو اپنے کام سے روکتی ہے ہر دم عمل پہم جد و جہد کے وہ پیکر ہوتے ہیں خدا کی نعمتوں کو زری پیداوار کی شکل میں ہر وقت درامت کرتے ہیں انسانیت کی بھوک و پیاس کا سمان کرتے ہیں روٹی چاول اور دال اجناس پل فروڈ کی شکل میں ہر دم وہ انسانیت کی حیات و بقا کے لیے اپنے آپ کو تج دیتے ہیں اس لیے کہ جو رسک ہمیں پہنچتا ہے کہ یہ اتنے آسان سہل انداز میں ہم تک نہیں پہنچاتا ہے کسان کو زمین ہموار کرنے بیج بونے پانی پہنچانے اور اس کی نگہ داشت کرنے اور اس کے نشن ماں کے لیے جد و جہد کرنے پھر اس کے پکنے کے بعد اس کی کٹائی پسائی سے لے کر پھر انسان کے لیے پک کر گزا کی شکل میں اس کی فرامی تک مختلف مرائل ہوتے ہیں جس میں کسان کاشکار اپنے آپ کو تھکاتے ہیں تب کہیں جا کر یہ خدائی نعمتِ اجناس جس کو اللہ ظل جلال اس زمین کے اندر پہنا کر رکھا ہے اس قدرت خدابندی کے مظاہر کو زمین سے چیر کر نکالتے ہیں کوئی پیشہ کھوا وہ زراعت ہی کیوں نہ ہو ممنوع نہیں ہے اگر احکام خدابندی کے ادائیگی کے ساتھ پیشہ کو اپنایا جائے فرائض و عبادات کی تکمیل کے ساتھ ذریعی مصروفیات میں لگے رہے تو دراصل یہ خود عبادت ہے انسانیت کی خدمت ہے مخلوقِ خدا اور ہر زی روح کے لیے اس کی اسودگی کا سمان فراہم کرنا ہے حقیقت میں یہ کسان اور کاشکار ہی وہ ہوتے ہیں جو دراصل روح زمین میں قدرت خدابندی کے مظاہر کو نمائع کرنے میں مدد و معامن ہوتے ہیں اس لیے شریعت نے بھی نہ صرف زراد کی اہمیت و افادیت کو بتلایا بلکہ ذریعی پیشہ اکتیار کرنے والے کسانوں کو بھی حقوق اور ان کی معاشرے میں اہمیت و افادیت کو بیان کیا ہے کیا یہ ہے مستقبل کا پاکستان زندہ بعد میرا کسان موسیقی